آٹھ اکٹوبر کو پیٹ کمنگز کی اگوائی والی آسٹریلین کرکٹ ٹیم کو بھارت کے ہاتھوں شرمنہ خار کا سامنا کرنا پڑا چننہی کی ایمیر چیتے برم کرکٹ اسٹیڈیم میں دونوں ٹیموں کا سامنا ہوا ٹاؤس جیت کر پیٹ کمنگز نے پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا جو کی غلط ثابت ہوا بھارتی کی ان باجوں کے سامنے آسٹریلین بلے باج 49.3 اوور ٹکس اگے اور 199.9 رن پر ڈھیر ہو گئے جواب میں ٹیم انڈیا نے 41.2 اوور میں 200 رن بنا لیا اور میچ جیت گئی وہی میچ گواں دینے کے بعد پیٹ کمنگز اپنے بلے باجوں سے کافی نراش دیکھے بھارت کے ہاتھوں ہار جھیلنے کے بعد پیٹ کمنگز نے پوسٹ میچ سیریمنی کے دوران کہا کہ اگر بلے باج 50 رن اور بنا لیتے تو ٹیم جیت جاتی اس کے علاوہ انہوں نے اشارے سے صرف 12 رن پر ویراد کولی کا کیچ چھوڑنے والے مچل ماش کو بھی لتاڑا اوشتیلیا ای کپتان نے کہا ہم 50 رن پیچھے رہ گئے 200 رن ڈیفینڈ کرنا کافی مشکل تھا یہ سچ میں اچھا گینباجی آکرمن تھا اور ان کی سپنروں نے اسے ایک اٹھین بنا دیا میں جیادہ پریشان نہیں تھا ہمارے پاس سپن کے 20 اوور تھے لیکن بورڈ پر کچھ اور رن بنانے سے فرق پڑتا میں ویراد کولی کے کیچ ڈروپ کے بارے میں پہلے ہی بھول چکا ہوں ایسا ہوتا ہے دس پر چار ایک حیران کر دینے والی شروعات ہوتی پیٹ کمنگز نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جوز ہیزل ووڈ کی گینباجی کی بھی تاریف کی انہوں نے کہا وہ ایک کلاس گینباج ہے اور اس کے پاس بہت سی قابلیت ہے وہ آج گینباجی میں شاندار تھا ہمیں اس کی شمکشہ کرنی ہوگی یہ بلکل کٹھین سطح ہے لیکن اگر ہم اس کے خلاف ہیں تو کیا کرنا ہے ہم الگ طریقے سے کرتے ہیں نو میں سے صرف ایک گیم اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ چھیتر ہیں جس میں ہمیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے توس کے فیصلے پر مجھے بلکل بے افسوس نہیں ہے گور طلب ہے کہ بھارت کے خلاف تیج گینباج جوز ہیزل ووڈ نے کاتلانا گینباجی کی اور شیلیا کے لیے وہ سروادک وکٹ لینے والے گینباج رہے انہوں نے روی شرماش ری شیئر اور ویرات کولی جیسے بڑے کھلاڑیوں کے ویگٹ اپنے نام کیے فیلال ہیل اس ویڈیو میں اتنا ہی کرکٹ سے جوڑی اور بھی ایسی اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے کرکٹ ایڈکٹر کو لائک اور سبسکرائب جرور کریں تنیواند